ہیلو فرینڈس آپ کا میرے یوٹیوب چینل مائی لیٹل ورڈ میں سواگت ہے آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ پرنیما کا ورث کب کیا جاتا ہے اور یہ کب سمافت ہوتا ہے سناندان کیسے کیا جائے گا اور ہولی کا دہن کا شومورت کیا ہے ہولی کا دہن کی پوجاویتی اور اس کے پائے بھی میں آپ کو بتاؤں گی فاغن مارس کی جو پرنیما ہے وہ چھے اور سات تاریخ کی ہے ہمیں کب کرنا چاہیے ہمیں چھے اور سات مارس ہم دونوں کو ہی پرنیما کا ورث رکھ سکتے ہیں کیونکہ چھے مارس کو پرنیما دن میں کے ٹائم پہ لگے گی جو کی ٹائم ہے چار بچ کر سترہ منٹ اور سات تاریخ کو جو ہماری پرنیما رہے گی وہ چھے بس کر نائن منٹ تک رہے گی اور اس لئے آپ جب پرنیما کا ورث رکھ سکتے ہیں تو جو لوگ چندرما کو دیکھ کر کھانا کھاتے ہیں تو وہ پوری رات اس دن پرنیما رہے گی چندرما اور سات تاریخ کو پورا دن رہے گی تو آپ چھے اور سات دونوں کو ہی پرنیما کا ورث رکھ سکتے ہیں اور آپ اس میں دونوں ہی دن کبھی بھی کتھا کر سکتے ہیں یا پندیت سے کتھا کروا سکتے ہیں کتھا میں دان کا بھی بڑا مہتب ہے جب آپ پرنیماسی کا ورث رکھتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں کسی بھی پندیت کو یا اگر ہم گھر پر بھی کرتے ہیں تو ہمیں پندیت کو آٹا گھڑ چاول سب ہمیں یہ جو بھوجن سامگری ہے وہ ہمیں پندیت کو دان میں دینی چاہیے اور اس میں پرنیماسی کے دن کھیر کا مین پرشاد بنتا ہے جو کی بہت کھیر کا پرشاد بنانا چاہیے اور وہ کسی گریب کو جرور دان دینا چاہیے تو اس سے ہمارے کسٹوں کا کافی حد تک نیوارن ہو جاتا ہے تو ہمیں ہر مہینے کی پرنیماسی کو کھیر جرور بنانی چاہیے اور وہ ہمیں گریبوں میں بانٹنے چاہیے تو پندیت کا نورت جو ہے وہ ہم چھ اور ساتھ دونوں تاریخ کو کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہی بھدرکال لگتا ہے بھدرکال کے بعد ہی جو ہولی کا دہن ہوتا ہے ہولی کا دہن میں ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ہولی کا دہن کا شروع مورت ہے چھ بچ کر چوبیس منٹ سے لے کر آٹھ بچ کر اکی آون منٹ تک ہے اس کے لیے ہمیں کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہے جب ہم ہولی کا دہن سے پہلے ہم پوجہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ یہ پوجہ ہماری دن کے ٹائم ہوتی ہے جو کہ بارہ بجے سے لے کر شام تک ہم کبھی بھی کر سکتے ہیں اس پوجہ میں ہمیں آٹھا گوڑ کچھ بھی آپ کلاوہ اور چاول ایک لوٹا جل اور جیسے ایک پوجہ کی سامگریہ آپ کو لے کے جانی ہے اور ایک کنڈا بھی لے کے جانا ہے اور جیسے اپلا ہوتا ہے اس کو ایک دھاگے میں پیروکے ہمیں وہ جرور لے کے جانا چاہیے وہ صوب مانا جاتا ہے تو یہ جو ہے یہ ہمارے بچوں گھر میں شکشانتی اور خوشحالی لے کے آتے ہیں اس لئے ہمیں ان کی پوجہ کرنے چاہیے اور وہاں جا کر ہولی کا کو کلاوہ باندھ کر آنا پورے اس پر وہ گھیرہ بنا کر آتے اور جو دھاگہ آپ لے کے جاتے تو وہ پورا دھاگہ وہیں پر چھوڑ کے آنا ہوتا ہے تو دوسرا یہ ہے کہ جو ہم آٹھا اور سکھا ہم اناج وہ لے کے جاتے ہیں گھوڑ چاول تو وہ وہاں پر گریبوں میں آپ جو بھی آپ کے وہاں پر کوئی دکھائی دے تو آپ ان کو وہ دے کے آنا ہے اور وہ جل وہاں پر چھڑک کے آتے ہیں تو جب شام کے ٹائم ہم ہولی کا دہن کے ٹائم ہم جاگر آپ کے آس پاس ہولی کا دہن ہوتا ہے تو آپ کو جو روڑ جانا چاہیے اور اس کے ساتھ چکر لگا کے آتے ہیں اور وہاں پر بھی جب ہم شام کو بھی جاتے ہیں تب بھی ایک لوٹا جل ہمیں لے کے جانا ہوتا ہے اور وہ وہاں پر ہولی کا ماتہ کو تھنڈا کر کے آنا ہوتا ہے تو اس سے کہتے ہیں کہ گھر میں شک شانتی اور سمردی بنی رہتی ہے تو اس لیے ہمیں ہولی کا دہن کے ٹائم پر اور یہی پوجہ سامگری ہے اس کے لیے کوئی زیادہ پوجہ سامگری کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور یہ بچوں کے لیے ششکر منایا جاتا ہے اس دن بچوں کو کنڈی بھی بنا کر پہنائی جاتی ہے جو کہ آج کل بنی بنائی بھی بہت مل جاتی ہے لیکن گھروں پہ بھی ہم کنڈی بناتے ہیں تو اس کے بعد اگلے دن ہم ہولی کا دہن کے بعد اگلے دن ہم اپنی ہولی مناتے ہیں جو کہ رنگوں کا توہار ہے اور ہم سب بھی خوشی خوشی اس توہار کو سیلیبریٹ کرتے ہیں تو آپ سب بھی کو ہولی کی بہت بہت مبارک ہو اور آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی تو مجھے جرور بتائیے گا اور کومنٹس میں ایک لائک اور